اسلام علیکم گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں شکریہ آج ہم آپ کو سنتھیا ڈی ریچی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا بلاول بٹو ہو یا آسفہ زرطاری رحمان ملک ہو یا یوسف رزا گلانی مقدوم شہاب الدین ہو یا مرتضی وحاب ہر ایک کو ننگا کر دیا پہلے آپ کو سنتھیا ڈی ریچی کے بارے میں بتائیں گے یہ کون ہیں اور آخر میں بتائیں گے کہ پیپل پارٹی کے لوگ سنتھیا ڈی ریچی کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے سنتھیا ڈی ریچی کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ امریکہ کی ریاست کیلیفونیا سے تعلق رکھتی ہیں جو دوزہ نو میں پہلی مرتبہ پاکستان آئی پچھلے سات سال سے وہ پاکستان کے شہر سلام آباد میں رہتی ہیں جب 2010 میں پاکستان میں سلاب آیا تب سنتھیا ڈی ریچی کچھ حرصہ کے لیے پاکستان آئی تھی کچھ حرصہ بعد سنتھیا ڈی ریچی کو پیپل پارٹی گورنمنٹ کی طرف سے محکمہ صحت میں کمیونکیشن لیکچر کے طور پر کام کرنے کی دعوت دی گئی سنتھیا ڈی ریچی نے اس جوب کو قبول کرتے ہوئے بلا معافضہ کام کرنا شروع کر دیا البتہ حکومت کی طرف سے ان کو ٹیلی فون، سفری اخراجات اور رہنے کی جگہ دی گئی 2011 میں سنتھیا ڈی ریچی نے طریقہ انصاف کے لیے بھی کام کیا 2015 میں سنتھیا ڈی ریچی نے پاکستانی ثقافت کے بارے میں ایک فلم بنائی جس سے سنتھیا ڈی ریچی کو بہت زیادہ فیمس ملی سنتھیا ڈی ریچی اپنے آپ کو فری لانسر، ڈریکٹر اور بلوگر قرار دیتی ہیں یوٹیوب پر وہ پاکستان کے مصبت چہرے کو بار بار دخاتی رہتی ہیں اور ٹویٹر پر ان کے ایک لاکھ سے زیادہ فین موجود ہیں کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا ہے کہ میرا اور پیپل پارٹی کا کچھ عرصے سے جگڑا چار رہا ہے سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا وجہ میری ٹویٹ ہے جو میں نے بینزیر بٹو کے بارے میں کی تھی سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا کہ میرے پاکستان میں بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار تجربات رہے ہیں مگر کچھ برے اور منفی تجربات بھی اس کا حصہ ہیں سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کی طرف سے مجھے حراسمنٹ کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا مجھے آئے رو جان سے مارنے اور جنسی زیادتیوں کی دمکیاں ملتی رہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس سکرین شارٹ ہیں پیپل پارٹی کے کچھ جیالوں کا تعلق سعودی عرب اور کچھ کا دبائی سے ہے سعودی عرب اور دبائی حکومت نے ان پر کاروائی کرتے ہوئے ان کو انجام تک پہنچا دیا سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا دوزار گیرہ میں رحمان ملک نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی مجھے مقدوم شہاب الدین اور وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے جسمانی طور پر حراسان کیا اس سے پہلے سنتھیا ڈی ریچی مرتضہ وہاب کی پکچر بھی ٹویٹر پر شیئر کر چکی ہیں اس سے پہلے وہ عاصف زرطاری بلاول بٹو کے بارے میں بھی کافی راز افشان کر چکی ہیں لیکن ہمارا میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا کیونکہ یہاں بات امران خان کی نہیں عاصف زرطاری کی ہے امران خان نے گلالی کو ایک میسیج کیا تھا اس پر تقریباً دو سو پروگرام کیے گئے ادھر تو پکچر سے ویڈیو تک ریپ سے جنسی حراسمنٹ تک سب کچھ مجود ہے مگر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی سلیم صافی جن کو امران خان فوبیا ہے وہ بھی ابھی تک کوئی پروگرام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جماعت اسلامی کا بھی ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا سنتھیا ڈی ریچی نے زید ویڈیو لی کرنے کی دمکی دی ہوئی ہے اب پپل پارٹی کا اللہ ہی حافظ ہے اللہ پاک پاکستان کے سیاستدانوں کو ایمان کا جذبہ دے آمین اللہ حافظ